موسیقی 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 کفارِ مکہ کہن دینے کی نہیں ارسا کیا ہوں مکہ داخل نہیں ہونڈ گیا سیدنا عثمانِ گنی جان دینے اُنہ دن آر بات کر دینے لیکن وہ اس گھر تیز زد کر دینے کہ عثمان تُس ہی آگئے ہو تُس ہی ارکانِ عمرہ دا کر سب دیو کہ ہوں اجازت آم مگر تیادِ نبی میں اجازت کوئی نہیں سیدنا عثمانِ گنی نے جواب دے گھتا کہ نہیں اگر میرے نبی نہیں ہینڈ تو ممی عمرہ دا نہیں کراؤں گا ممی اس سے ترہی واپر جام آگا مزاگ را شروع اندینے کشبندے مکہ دے آن دینے اس جگہ دے مختلف گلہ اندیاں نہیں آخر سلہ دے پویان کی تے جان دینے کہ چلو اب ہم کچھ شرائط ہے کر کے سلہ کر لینے کیونکہ اگر بہت نقصان ہو چکی ہے مسلمانہ دا بھی اور قریش مکہ دا بھی سہیل بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نا مذاکرات کا نواز دے ایک پہلا موقع باہت جہاں مکہ والیہ نے مسلمانوں نے برابر دا شریک تسلیم کر لیا پہلے تو مان دے ہی دیسی نا کہ مسلمان بھی کوئی طاقت ہے ایک پہلا موقع ہے جہاں نے کہا ٹھیک ہے جی آو سڑنا تو سلی صلح کرو انوائدہ کرو شرائط لکھیاں گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آو قریش دا جڑا نمیندہ سی سہیل بن عمر اور دوسرا جڑا مسلمانہ دا فریق سربراہ نہیں آگے آنا ہے سلسکر کا نواز دے سلہ کا نواز دے تو مسلمانہ دا سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا لکھو بھئی جنا دو افریقہ نے درمیان سلح ہو رہی ہے نا انہ دے نا لکھے جانا سیدنا علیہ المتزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمانہ واللوں او مویدہ لکھ نواز دے تحریر کا نواز دے گئے آئے او در اکریش دا کے بندہ آگے آیا تو فرمایا لکھو بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں نے کیا کہ بسم اللہ کوئی نہیں ماندے حضرت علی نے فرمایا ابھی نہیں ہے اللہ کا نام آنہ کہا نہیں اسی ماندے نہیں اس گل اے کٹو بسم اللہ بس انہ کی لفظ کافی ہے رسول اللہ نے فرمایا نہیں کوئی گل نہیں اسی کٹو دے جتا کہنے دے انہیں کر لنے ہاں بھئی مسلمانہ واللوں سریک جڑے نے کونہ دانا نہیں کیا جائے محمد رسول اللہ بن عبداللہ پہلے کے آج ہی نہیں اسی یہ بھی نہیں ماندے اسی تیانو اللہ دا رسول منیت فرسا کی لڑائی کیسے گا دی فرمایا تو سکھی کہنے دے ہو کہنے اسی تیانو محمد بن عبداللہ ماندے ہو محمد عبداللہ دا بیٹا اللہ دا رسول تیسے ماندے ہی نہیں تو سیدنا علی المرتضا نے یہ نال لکھ دیتا اسی پہلے کاغذ دوتے محمد رسول اللہ لکھ دیتا اسی صلی اللہ علیہ وسلم مگر کفار دے بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسی تیانو اللہ دا رسول نہیں من دے عبداللہ دا بیٹا من نہیں یہ کٹو اس جگہ تے محمد رسول اللہ دی بجائے محمد بن عبداللہ نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ وسلم لکھ لو جو کہن دے تو سیدنا علی المرتضا اس گلتے ڈھٹ گئے کہ یہ رسول اللہ کدا نہیں گالا کہ تیانو اللہ دا رسول نہیں من دے تو فرسی انہیں معایدہ کس گلتے کرنا فرمایا کوئی گال نہیں انہیں فرق نہیں پائے گا میں محمد رسول اللہ بھی اور محمد بن عبداللہ بھی یہ دی اندر کوئی شاک نہیں کوئی نہیں میں عبداللہ بیٹا بھی نہیں ماندے تو کوئی گال نہیں تو سیدنا علی المرتضا نے عزقی تی حضور اجڑنا تے لکیر فیردیاں کٹنا ہے نا یہ میں نہیں کروں گا یہ میرے کو نہیں ہو ساگ دا میں لکیر تے تعد فیرہ نا جب میں تیانو اللہ دا رسول نام مننا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینسل فڑی کلم فڑیا لکیر لا دیتی کوئی گال نہیں اجڑنا فرق نہیں پائے گا جنہاں کہندی ہوتاں کسی لکھ دیو ٹھیک آجی چلو انگی لکھو انہیں کہا جی ساڑی پہلی شرط ہے کہ تُس ہی اس جگہ تو ہونے مدینہ واپس جاؤ گے مکہ داخل نہیں ہوگے اے تھو ہی واپس جانا ہوگا حالانکہ حدیبیہ تو مکہ بلکل قریب اور مدینہ تقریباً چار سو کلو میٹر تھو دور آ قریب تو واپس کہندے جانا پائے گا رسول اللہ نے فرمایا پھر انہیں کہا جی اگلے سال آنکہ عمرہ کر سک دیو اے سال نہیں ترمان گئے انہیں شرطاں دیکھی جاؤ کیسی ہیں فرمایا ٹھیک ہے جی تیہ ہو گیا اچھی اے سال اتھو ہی واپس چلے جاؤں گے اگلے سال آنکہ عمرہ دا کرانگے یہ لکھ دیو شرط لکھی گئی اگلی گل سنو انہیں کہا جی آگا کچھ ساڑھا بندہ مدینے چلے گیا نا انہوں واپس کرنا ہوئے گا سامنے تو جیڑا تیہ دا بندہ ساڑھے والا آ گیا اسی واپس نہیں کرنا اندازہ کرو کیسی ہیں شرطاں اگر مکہ تو بندہ مسلمان ہو کر مدینہ چلے گیا انہوں واپس کرنا ہوئے گا مکہ والے اگر کوئی تیہ دا بندہ ساڑھے والا آ گیا اسا واپس نہیں کرنا امام الانبیاء نے فرمایلی لکھ دیو کوئی گل نہیں انہوں نے ذرا اندازہ کرو صحابہ جر جان نسار سن رسول اللہ دے حکم تے جانا دین والے اتنی اگلالہوں پر داست کر سکتے سی نہیں حضرت عمر مراد رسول بول پہ یا رسول اللہ کیا ساڑھا دین سچا نہیں فرمایا سچا اللہ سچا نہیں تسی اللہ دے نبی سچے نہیں فرمایا عمر ساری یہ کرنا ٹھیک ہے پھر اسی انہیں ڈٹ کے یعنی دب کے انہوں سے اوپر لے آکے شرط کیوں تیہ کر رہے ہیں فرمایا عمر کوئی گال نہیں تسی ہنسلہ کرو جو کہندے نے لکھی جاؤ کوئی فرق نہیں پائے گا نگاہ نبوت دیکھ رہے ہیں کہ انہ شرطہ بچ بھی ماں تینہ نو پہنی ہیں سکت تینہ نو ہونی ہیں بظاہر انجی لگ رہا بھائے کہ اے سارے کھاتا ہونے دے ہاں کے بچے جا رہا اگلی گل ٹیادے اور ساڑے درمیان دس سال تک سلا جائے گی دس سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئے گی تو اسی مکیہ آ ساگ دو اسی مدینے جا ساگنے آ ساڑینا جڑا مرجی ملے تیادینا جڑا مرجی ملے دس سال تک اے معایدہ تیہ ہو گیا کسی طرح دی مضامت نہیں کیتی جائے گی لڑائی نہیں کیتی جائے گی فرمایا لکھو بھئی یہ بھی شرط لکھی گئی اجے شرائط مکمل ہو کے معاید دے دسکت نہیں ہوئے تو اے جڑا بندہ سی نا قریشتہ نمندہ عمر بن سہیل یا سہیل بن عمر اے دا بیٹا جو کہ مسلمان ہو چکیا سے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دا غلام بن چکیا سے اور ادھے باپ نے انہوں اس گلوے چکے تو مسلمان کیوں ہیں بیڑیاں اور کڑیاں پاکے تک کمرے سے بند کیتا ہویا سے کہتے انہوں باہر نکن دی اجازت نہیں ہے تو مسلمان جو ہو گیا اے دیتا ہی خبر پہنچے کہ رسول اللہ دے پیا دے مقام تے موجودہ رسول اللہ دے صحابہ بھی موجودہ جدو انہیں کلمہ پڑھ دیا صحابہ رسول تے بھی بند گیا نا اے کسی طریقے نہ کرو نکل لیا حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گیا بیڑیاں لگیاں یعنی ہتھانے کڑیاں لگیاں یعنی ایسے حال اچھا رسول اللہ دے سامنے پیش ہو گیا یا رسول اللہ میں مسلمان تیارہ کلمہ پڑھ دیا تیارہ صحابہ دے اندر شامل ہو گیاں میں نو نال لے لو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں یہ تو انہیں گا لو ہی نا اوڑا باپ کہنے لگا نہیں جی اے شرط میں تے کر چکے اماں کہ اگر کس ساڑھا بندہ مسلمان ہوں کے تیارہ والے جائے گا تیارہ نو واپس کرنا ہوئے گا اس شرط ہے ہوگی امام اللہ نے فرمایا ابھی اجنوائے دے دے سین نہیں ہوئے سین ہوں تو پہلے پہلے ہی بندہ آگیا با لہٰذا اس شرط دے دے کہ اجنوائے لاغو نہیں ہوئی تو ساڑھو دے دے مسلمان ہوگیا با باپ کہنے لگا کہ نہیں اگر تسی میرا بیٹا واپس لی نہ کرو گے تو ممایدہ ہونے میں ختم کرنا کوئی غل بھی نہیں ہوئے گا اوہن صحابی یا رسول جنہوں کئی تکلیفہ پہلے آ چکیانے بیڑیاں لگیاں یا نے کڑیاں لگیاں یا نے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض گردہ آقا ملتے پہلے بڑے ظلم ہو چکے نے اگر میں واپس جاں آنگا تو مزید میں انہوں پریشانی آنگیاں میرے بانی فرماؤ میں انہوں نہ لے دو صحابہ بھی اکران جذباتی ہوئے مگر ادھا باپ اس گل میں منن واسطے تیار نہیں ہے رسول اللہ نے فرما ٹھیک ہے بھئی تسی چل جو واپس تیرا باپ جنہوں واپس خاننا چاہتا چلے جو ذرا اندازہ کرو اگر ایسا پریدے حالات اندے اور یہ ہوئی طریقہ کار بند جاندہ واپس جانا پیندہ اے بھی نظر آ رہا کہ پہلے بھی میں انہوں نے بڑا پریشان کیتا ہے جزا میں ہون گیا تیر مزید انہوں نے پریشان کرنا ہے مارنا ماں تکلیفہ دینیاں نہیں تو صدہ صدہ کہا دینا سی ٹھیک ہے جو نہیں تو پھر نا سہی جو میں اسلام ہی شڑیا جو تسی میرا انہوں ہی نہیں کر سکتے میں انہوں نال نہیں لے سکتے میری جان نہیں شڑا سکتے میں اسلام شڑیا جاؤ تسی موج کرو میں اپنی جگہ تے مگر وہ بندہ کہہ رہا کہ نہیں ٹھیک ہے جو حضور نے فیصلہ کیتا میں نطلب ہوئی تھا آقا ٹھیک ہے اگر میری زندگی دے اندر کوئی مسیبتان کوئی پریشانیاں ہینڈ نیت میں برداشت کروں گا سلطان اللہ عرفین حضور سلطان بہو رحمت اللہ فرما دے دیں جی میں جیندے آج مر لینا مر لینا سر میں سر سکینا رہیے جے کوئی سٹے بدھنے کوڑا اگواں گروڑی ہو رہیے مر لینا تیپنڈی خاری اتیار دے پاروں سیئے ام تیجے کوئی تیوے گاڑ اولام اگو جی جی اسنو کہیے ہوں قادر دے ہتھ دور ساڑی با ہوں تیجوں رکھے تیجے کوئی تیجے رئیے ہوں 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 تیجے کوئی ہوں ہوں پریشانیاتا سامنا کرنا پائے گا مگر امام مولنبی علیہ السلام دا حکم جاؤ واپ چلے جاؤں اس لئے اکتہ دا باپ اس گالوں قبول نہیں کر رہاں اے صحابی رسول پچھے واپ سو جاندے نین تاکہ لوگانو پتہ لگ جاوے اے کتنے کے اخلاص والے لوگ سن کتنے امان دے مضبوط آدمی سن انیا تکلیف آلین تو بعد پریشانیاں دا سامنا کرن تو بعد ہر شاہ قبول کر دینے مگر اسلام شدن واسطے تیار نہیں بیڑیاں پائیاں ہتھکڑیاں لائیاں مار دے پٹ دے کادے واسطے سی بے توں حضور دا کلمہ کیوں پڑیا اے ہی وجہ ہے نا ہو رہ دونا دا تنازہ کوئی نہیں بس یہ اور عشق کا دریا یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجیے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آنکھ کا دریاں ہے اور دوب کے جانا ہے صحابی رسول واپس ہو جان دینے مہایدہ تحریر مکمل ہو جانے ہیں جو دو تحریر مکمل ہو گئیں عمر فروق اپنا پریشانی دا ظہار کر لینے امام اللہ اللہ صلی اللہ اپنے صحابہ نو فرمارے نے صحابہ رام کھول دیتے جان جڑے جنور تسی کروانیاں واسطے لے کے آئے ہو وہ کروانیاں زباہ اتھی کر دیتے جان جان صحابہ بڑے پریشانہ یا رسول اللہ تسی تے فرمارے میں قابدہ تواف کر رہے ہم صفہ مرواد سائی ہو رہی مگر اس جگہ تے قابد کریم بانکم پھر واپ سیدھا حکم ہو رہی امام اللہ فرما دینے صحابہ میں بات نہیں نہ کیتے اے سال یسی عمرہ کرانگے میرے رب العالمین اے ہوئی منظور لہذا جنور زبا کر دیتے جان ایرام کھول دیتے جان اپنا دوسرا لباس پال ہوئے تو مدینہ واپس ہو جانا ماں صحابہ انہیں پریشان ہو گئے بھئی کی بنیا کی یا حضور اینی بات کر کے نا اپنے خیم مچ واپس آئے اپنی بیوی حضرت امی سلمہ دے کوڑ اکھیا امی یہ میرے صحابہ پریشان ہو گئے زاری طور تے جن نتائج او دے حوالے نار اگر ادا فیدہ کی ہو گئے اس غلطہ انہوں نہیں پتا میں انہوں کہا قربانی دے جنور زبا کرو احرام کھول دیو اپنے سیرتھ مڑوال کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہون سار پریشان بیٹھے نہیں کی گتا جو اممہ نے گجری گال کی تی بڑی مزہ دار ازواز ہو اممہ ہاتھ ہم نبیاں دیاں بیمیاں مومنا دیاں بولو ذرا ماما ارز کی تی آقا تسی ادنا کرو نا تسی اپنے تو کم شروع کرو ارام خود کھول لو اپنے حوال خود کردیں گے امام اللہ بیاء اسے بڑے کھمے تو بار تسی پلیان دینے ارام کھول دیتا جان دائیں نائی نو ملا کے وال کٹائے جار رہے جنور زبا کیتا جار سارے صحابہ بھی اٹھ دینے ان امیوں سے بلے رسول اللہ دی سنت عمل کر دی ارام بھی کھول سلام چودہ سو صحابہ نو لیکن حدی بیاد مقام مدینہ شریف دی باف سی ہو جان دی جنور پسار نے اللہ دا قرآن نازل رہا صحابہ بظاہر پریشان شرائط کی دان دینے صلح کی دان دی جنور قرآن نازل دا ان فتح نال لک فتح مبی نام اے میرے مابون بسات انو عظیم فتح آتا کر دی تین فتح ہوگی تی کیوں ایڑا مویدہ ہو گیا نا سب تو پہلی فتح یہ رسول اللہ مدینہ پاک آجان دینے ایک ہور صحابی رسول جڑے مکیتوں مسلمان ہو مدینہ پاک آئے ابو بصیر ندن امام الانبیاء دی بارگا دی اندر حاضر اندین یا رسول اللہ میں مکیو ہجرت کر کے آرے میں مسلمان تیادہ کلمہ پڑھ امام الانبیاء فرمان دینے چلو ٹھیک کچھ ٹیم گزردہ پچھے دو آدمی آجان دینے مکی والیان کہنے لگے سڑھ ایک آدمی تیادے کو لائے انہوں واپس کی تاجاب شرائط اندر گل تیادہ کی تیوئی امام مرنبیاء اسکول بلاندے نے تیرے پچھوں بندے آئے تیرا مکی جانا واپس ضروری ہے اس لئے کہ میں شرائط تیادہ کر چکے امام جڑا بندہ بھی سہابی عز کیتی حضور میں خلاص کلمہ پڑھیا تیادہ گلام پڑھیا اللہ موحد اللہ شریک منی فرمایا سار اگر اللہ حق ادھے اندر کوئی شاکر نہیں تو صحیح کلمہ پڑھیا دلوں پڑھیا مگر میں نبی لیک دے چکیا ہوں واپس چلے جو جاؤ انہ دن آر اچھا ٹھیک ہے کیونکہ جے کریار دے نام دا ملے ملا جے کریار دے نام دا ملے ملا سولی جھوٹا لے پیشے ہٹی نام اچھے کریار دے نام دے ملے سولی جھوٹا لے لے پیشے ہٹی نام صحابی تیار ہو جان دے نام ٹھیک ہے یا رسول اللہ اگر تیار حکم میں میں تیار ہم ابو بصیر صحابی چل پہن دے نام رستے دے اندر اینا دو نہ بندیان اگر نہ باتا ہو ریا نام سفر جار ری ہیں حضرت ابو بصیر ایک جگہ تلوار بڑی خوبصورت محسوس سن دی ہیں تلوار تیری بڑی خوبصورت ہے انہیں کہا بلکل بڑی خوبصورت اس تلوار کئی بندے پہلے قتل کی تے بڑی یہ دی گالا کہندہ دکھار سکتا میں دیکھا تو صحیح نام کلی خوبصورت یہ دی تار کیسی یا دستہ کیسا کہند لگا بلکل دیکھ سکنا دوں انہیں تلوار کڑ کے اس حیابی نو فڑا دی دیکھ لو بڑی خوبصورت تلوار بڑی کارڈ کر دی یا انہیں تلوار جزو فڑی نا مضبوطی نا او سے بڑے یورت حملہ کر دی تا انہیں واصل جہنم کر دی تا ان کو موقع ہی نہ بنیا گئے میں بج جا دوسرے والو دو بندے سی نا ایک نو واصل جہنم کر تو باد دوسرے والو ہوں دے نا مدینہ پاک دی طرف دو پی میرے ایک ساتھی قتل ہو گیا چھڑنا میں بھی نا اگ اگ دو رہ با پچھے صحابی رسول جا رہ نا دو مدینہ پاک امام علم حاضر ہو گیا کہہ لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اے جڑا ساتھی اسی نا لے کے جار سان ایک میرے ساتھی نو قتل کر دیتا وان مہنو می قتل کر نواز دی دو دی مگر می دی کابو نہیں آیا میں اپنی جان بچان واس تیاری خدمت دی اندر حاضر ہو گیا مہا انہیں چندے صحابی ابو بصیر بھی پتھے پہنچ گئے حضور نے فرمایا بھئی تُو ایک کی کتا حضور کی تی یا رسول اللہ تُس اپنا عمل پورا کر لیا بھا تیادہ حکم سیکھے نا چلے جانا میں چلے گیا اگر جو میں کی تا میرا عمل حضور نے فرمایا گال لے عمل تی رہی اگر مدینہ رمی گا تی لڑائی بھی شہد سکھ دی جاؤ لہذا مدینہ رہنا مناسب نہیں تُس یہ تو چلے جو اگر مدینہ رو ہو گئے تی گال میرے تی آئے گی کہ مہت انہوں کیا ہوگا کہ مہت مواعدہ کر کے دے چکہ مان کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کہ میرے کھ آئے گا میں ہوں واپس کرنگا چلے دو اے صحابیان رسول مدینہ پاک شڑ دیتا ہوں جنگل دی طرف چلے جاندے سمندر دے کنارے تے جا کے اس جگہ تے ٹھہر جاندے ادروں ہور جڑے مسلمان اسے طرح ہی کفار دے قبضے دے اندر سن اونا بھی اپنی جان چھڑانی تے اس جگہ تے پہنچ شروع کر دے تم اے ابو جندر بھی اس جگہ تے پہنج جاندے نگ کافی تداد دے اندر صحابہ سمندر دے کنارے پہنج جاندے نگ مکہ والیاں دا کافلہ جدوں مال محفوظ نہ دے تانگ آگئے تھوڑی دیر دے امام علمی بارگ دے اندر حاضر اندہ نہیں یا رسول اللہ اجری اسے شک لکھی سی نا کہ جیڑا بندہ مسلمان ہوئے گا انہوں واپس کرنا ہوئے گا اس شک ختم کر دیتی جو جیڑا بندہ مسلمان ہو جا بیس ہرمو کوئی ضرورت نہیں ہو دی اے شک ختم کر دیو حرمایا ٹھیک ہے جتنا تسی کہن دیو تیادے کہن دی لکھی گئی تیادے کہن ختم کر دی نہیں اگلی شک جری شک کہ اگر کوئی مسلمان آگیا او در بندہ ادھر آگیا او دے واپس ہوئے گا جیڑا مسلمان بندہ او در چلے گیا تو اونا واپس کوئی نہیں کرنا بظاہر تو اے بھی اونا کے حق نظر آرہی مگر زیادہ عرصہ نہیں بیتیا اونا پشتانہ پہا کہ اسی معایدہ کتنا نہ کر لیا لیڑیا شک بظاہر سادیا کچے نظر آرہی 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 اور فیدہ کنو ہو رہا مسلمان رسول اللہ نے فیدہ ہو رہی اب دس سال تک جنگ نہیں ہوئے گی اور جڑا کافلہ جدر قبیلہ جن میں ملنا چاہے گا مل جا ہوئے اے بھی اجازت ہوئے گی انہوں مسلمان ازادہ نہ طور مکہ جا رہے نہیں کوتھے لوگا ملاقات کر رہے ہیں کافلے آرہے انہوں ملاقات ہو رہی اسلام دا پیغام ہو رہی دعوت دیتی جا رہی تار فکر آیا جا رہی گویا کہ اے جڑا طریقے کار مسلمان انہوں فیدہ ہو رہی جڑے بندے بھی مسلمان انہوں گل باد کر دینے مطمئن ہو جان دینے اسلام تو متاثر ہو جان دینے اسلام قبول کر دینے قریب چلے جان دینے کئی تو مسلمان ہو جان دینے کئی کہن دینے کوئی نہیں ایسی ازہار کرنگ تھیر کے دو قابلے جڑے سڑنا مکہ دینے اندر بنو بکر اور بنو خزائیہ اے دونو قبیلے بڑے جاندار سند انہوں دی کافی کافی افراد سند بنو خزائیہ قبیلہ جڑا سی انہوں نے ساڑیاں ہمگردیاں ساڑا تعلق مسلمان نال بنو بکر قبیلہ جڑا انہوں نے کہتا اسی قریش دے نال اسی قریش دے نال روانگے قریش جدنا لڑائی کرنگے اسی ہوتے نال لڑائی کرنگے جدنا صلح کرنگے اسی ہوتے صلح کرنگے ساڑا موعدہ نال جدو حالات بنے نا تھی گیا بھئی شرد تیو جڑا قبیلہ جدر مرج جو ہویا ہے کہ مکہ دے اندر انہ دون قبیلہ لڑائی شروع ہو گئی بنو بکر اور بنو خزائی لڑائی شروع ہو گئی بنو بکر والے نے بنو خزائی حملہ کر دیتا رات تا ٹیم لڑائی شروع ہو گئی گریج دے کچھ لوگ جیڑے سند انہ نے لات دے اندر اپنے چیرہ تے نکاب کر لیں بنو بکر دے نال لک بنو خزائی تے حملہ کر دے تم بنو خزائی والے تھوڑے سند جدو اندر تداز زیادہ ہو گئی جنگ دے ماہر آدمی سامنے زیادہ آگئی انہ نے اپنے اپنے بچان واسطے کاب دے اندر داخل ہو گئی تاکہ اس جگہ تے سی بچ جا مانگئے اس جگہ تے ساڑھے تے حملہ نہیں ہو گئی مگر بنو بکر جیڑے سند انہ دے نال کریش تے لوگ جیڑے سند انہ نے کاب دے اندر جا کے بھی انہ تے حملہ کی تا انہ دے کئی جوان شہید کر دیتے نم بڑی خون ریزی اندی بنو خزائیہ دے لوگ بڑے پریشان ہو جان دے نم سب دا ٹیم اندہ بار بنو بکر والے لوگ اس گلتے خوش اسی اپنے مخالب بندیا دا بڑا نقصان کی تا ہم تے کریش والے اس گلتے مطمئنہ کے ساڑھا پتہ ہی نہیں چل لیا اسی اپنا کام بھی کر لیا وہ تے کسے ساڑھا پتہ بھی نہیں چل لیا کیونکہ لڑائی بنو بکر تے بنو خزائیہ دیا کریش دا تے نائنی درمیان چاہو سیدہ امی ممونہ رضی اللہ تعالی آنہ اے بھی دعواز رسول کہنی یعنی تحجد دی نماز دا ٹیم امام علمبی علیہ صلی وزو فرمان نواز دے بیدار ہوندے میں پانی پیش کرنے اللہ دے پیارے ممون وزو کر دیا کر دیا تے نوران فرمان دے لبائیک 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 نو سورتو نو سورتو نو سورتو میں ارز کرنے آیا رسول اللہ صلی اللہ کی دن بات ہو رہی ہم دوسرا انسان تے نظر نہیں آ رہی امام علمبی علیہ سلام فرمان دے ممون گا لے ممکہ دے اندر بنو خزائی دائی قادمی انہ مہنو مدد واسط تے پکا رہ قتل ہو گئنے مہنو مدد واسط پکا رہ امام علمبی مدینہ پاک دے اندر رین دیا رین دیا اس بندے دے آواز سن بھی رہنے مدد واسط حاضر اندہ حکم بھی فرما رہنے ذرا سوچو بھئی ممائل آرے رابطے کوئی نہیں ایس ٹیم اگر کوئی بند ممائل انہیں پھڑیو آبی گل کر رہیو آبی تسی کچھ آبی کتنا گل کر رہی ہوں تب یا جی کراچی میرا دوست تھی اتنا گل کر رہ تو کوئی حرانی یا گل بولو ذرا نہیں بشاور میں میرا رشتی دار رہ میں اتنا ہی بات کر رہ ہوں تس ہی پریشان نہیں ہوگی بھئی یہ نہ دور یا کوئی بندہ کہ میرا دوست دبائی سید میں اتنا گل کر رہے ہو کوئی پریشان نہیں اس لئے کہ پتہ مبائل تھی رابطہ ہو جان دا مگر یہ دورہ جو مبائل کوئی نہیں رسول اللہ مدین پاک بلنی خزائیہ دا بندہ مکہ دی اندر تقریبا رسول اللہ اس جگہ تے اندی آواز سن بھی رہے نہیں تو دیکھ بھی رہے یا تو سبحان اللہ آواز آواز تیسے واسطے فرمان دینے دور و نزدی کسے سننے والے وہ کان دور و نزدی کسے سننے والے وہ کان کان لالے کرام تپیلا بہت دو ذرا سلام کان لالے کرام تپیلا سلام مصطفی جان رحمت تپیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا تھوڑے دن آباد بنو خزائیہ دیکھوش لوگ رسول اللہ دی بارگاہ چاہا جرون دینے اپنے نار ہون والا ظلم رسول اللہ دی بارگاہ دی اندر بیان کی تاجاریہ امام اللہ بیٹھے ہوئے سن صحابہ کہنے جو دونا نے اپنی داستان سنائی یا رسول اللہ ساڑھے تے حملہ کیتا گیا ساڑھے جوان قتل کیتے گئے کریش نے انہا دی مدد کیتے ہیں اپنی جان بچان واسد اسی قابی دی اندر چلے گئے مگر انہا نے اتھے بھی معاف نہیں کیتا صحابہ کہنے دینے امام مسلمان نہیں ہوئے اوہ دو دی بات فرمایا تیڑی نا واقعے بڑا ظلم ہویا میں ابھی تیڑی مدد راستے تو یار اگر میں تیڑی مدد نہیں کرانگا تو اللہ میری مدد نہیں کرے گا بولو پتہ لگا جتھے ظلم ہو رہا اگر ظالم دا ہاتھ نہیں روکیا جاند مظلوم دی مدد نہیں کیتی جاند اللہ پھر دوسر دی مدد بھی کر دا بولو اور جو فلسطین دا حال ہویا جڑا ظلم ہو رہا یہ پہلا دور تھے کوئی نہیں نا پتہ نہیں لگ دا کی ہو یا کی نہیں ہو یا کنے مرے کنے شہید ہو یا کی نقصان ہو یا میڈیا دکھار رہا دنیا دیکھو کی بن رہا مزائل چل دینے کنے بندے قتل ہو گئے کنے مکان تباہ ہو گئے کنے عورتہ بیوہ ہو گئے ہر ہر گالتے کار بیٹھا ہر بندہ دیکھ رہا ہو تجیونا دی ہمایت دی آواز نہیں اٹھے گی تیر مسلمان دی اللہ مدد کرے گا حضور نے فرمایا اگر میں تیادی مدد نہ 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 کیتی تی اللہ میری مدد نہیں کرے گا انکریم میں تیادی مدد واسطے حاضر ہو رہا مو یہ بندہ واپس آگیا اتنا قریش نے پتہ لگا کہ اسہ تے بہت کم گلت کی تا شیخ جڑی شیخ دس سال تک جنگ نہیں کیتی جائے گی انہوں اسے خود برباد کر لیا وہ ادھے خلاف ہو گئے ابو سچان نے تیار کی تا کہ جو مدینہ پاک جا اس مویدی تجدید کر کے آؤ رسول اللہ کے بار آن تو پہلے نبی کریم صل اللہ علیہ سلام تین پیغام پیجے بھئی گالے آؤ پہلے گالتے اے آگر کسا بندے قتل کی تینے انہا دیت دیتی جاوے جنہیں بندے قتل ہوئے انہا جان دی قیمت دیتی جاوے تو دوسری بات ہے قیمت نہیں دی نہیں تو بندے دیں بندے قتل کرو اگر یہ بھی نہیں کرنا تو موائدہ ختم کرو پھر موائدہ قیدہ رہ گیا اوہ پریشان نے کیلئے جواب دی انہا کیا جی اسی نہ بندے دیں بندے قتل کرنے نہ ان کو معافظہ دینا ہاں ایسی معافظہ دی شک ختم کر دی موائدہ آج تو بات ختم یوں ہی انہا نے گل کیتی نا مدینہ پاک خبر آگئی کہ انہ دی اندر ہات درمی یہ نہیں ہاں وہ کہ دی نہیں کہ ایسی لانواز تیار ہے موائدہ ختم سڑھا تو شرط ایسی کہ دس سال تک رلائی کرنے بولو نہیں کھو دی انہا نے شک ختم کر لی کھو دی خلاف برزی کر لی جدو شعبی واپس آئے ابو سفیان نے تیار کیتا مکہ والیاں اجے مسلمان نہیں شیئے ابو سفیان بات مسلمان ہوئے جاؤ مدینہ پاک دی اندر امام اللہ یاد بار گا دی اندر حاضر ہو کے شک نو پھر بحال کی تا جام سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلی دی بار گا دی اندر حضرت ابو سفیان چل پہن دی آن کے رسول اللہ دی نار اجے ملاقات نہیں ہوئی بلکہ سدھے اپنی بیٹی دی مکان تے جان دی نین کیونکہ ابو سفیان دی بیٹی حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ دی بیوی بان چکی ہے ازواز رسول شامل ہو گئی ہیں جنہ حقش دی اندر حضرت امہ حبیبہ اپنے شوہر نہ چلے گئی ہیں دوسرے مذہب چلے گیا اتن ہا رہ گئی نجاش ہی نے رابطہ کی اگر رسول اللہ نہ کر دیتا جاوی تو اسے قبول کر دیا اگر اللہ دا نبی اپنی بیوی بنا لے تو میں اور کی چاہی دا نجاش نے اپنے حق میر رضا کر امہ حبیبہ شادی رسول اللہ نہ کر دی حب شید اندر ازواز رسول شامل ہو مسلمان ابو صفیان اپنی بیٹی دے دروازے تے آیا دس کر دیتی یہ آواز آئی کون آکھ بیٹی تیرا ابو آیا مکہ دی ابو صفیان شی سال تو بعد بیٹی نو مل نواز تے بہا پاندھ آمد چائدہ کیسی بچی دور کے آن دن آن کے دروازہ کھول دن بچی نے دروازہ تے کھول مگر دور کے آگے بسرہ بچیا ہو آسین بسرہ کٹھا کر اٹھا دیتا ابو صفیان بی قبیل سردار مکہ دا چودری بیٹی نے جو دو کام کی تا با پریشان ہو گیا کیا لگا بیٹی کی گر بسرہ اٹھا دیتا کیا میرے لائق نہیں بیٹی دا جواب با کہہ لگی بابا تو اس لائق نہیں نبی دے پاک بستر تے بیٹھ سکیں میرا نبی پاک تو پلیتا تو اجے مسلمان کوئی نہیں تیری عصیت نہیں کہ رسول اللہ دے بستر تے بیٹھ سکیں اس واسطے میں چکلیا تیر باپ سی نا کہہ لگا بیٹی اتنا لگ دا جو تیرے چھ شار آگیا تیرے تمیز ہی نہیں رہی کہ میرا باپ آیا باپ تو شیر سال تو باپ تیر ملاقات ہو رہی بیٹی اگر پتا کی کہندی بابا شار میرے بیٹھ نہیں شار تیرے بیٹھ جو جنہیں ایک اللہ شار کے کئی بنائے ہوئے نہیں شار تیرے بیٹھ اچھا انہوں نے چودری آدمی قبیلے سردار مکہ دی حصیت بیٹی انہوں گل نہ کر دوی اندازہ کر بیٹی مسلمان نہیں ہویا مگر حصیت کہ حصی نا قبیلے سردار مکہ والے انہوں نے نمین دی حصیت نال آیا بیٹی انہوں نے گلنا سنگے پریشان ہو گیا انہوں نے نہیں نہ پتا کہ جس دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت آ جائے اُتھے پھر باب دی کوئی حصیت نہیں باب دی حصیت ختم ہو گئی میرے اللہ تعالی دے ماب امام اللہ دے دلان دے اندر اللہ دے محبت اللہ انداز وچ ڈالی ہوئی ہے کہ جنہوں صدیان بھی لنگ جہاں تھے کوئی بندہ کٹ ساکتا نہیں اللہ اللہ چمد دے بوٹی مرشد من میرے مچ لائی ہوں 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 جبا کہہ دیو سبحان اللہ 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 دا اسم نبیاں دے سردار نے لوگ سین چہتا بوٹا لا دیتا کہ ان کو کٹ ساکتا لائی لائی اللہ لائی نبیاں نبیاں سبا ہوں 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 اندر بوٹی لائی ہوں لائی جیوے سوڑا مرشد دے با ہوں جیوے جیوے بوٹی لائی ہوں کہہ دیو سبحان اللہ صحابہ دے مرشدہ نہ کیا بولو ذرا حضرت محمد صحابہ دے مرشد نبیاں دے سردار تجید سینے دے اندر امام اللمبیاں نے بوٹی لائی ہوں کون کٹ سکتا بولو ذرا کہو ذرا سبحان اللہ ابو صفیان پریشان ہو گئے میں سمیدہ سی بچی میرا بڑا احترام کرے گا میری گل من گئے تک کام ہی الٹ ہو گیا مایوس ہو کے پھر ابو بکر کل گیا ابو بکر بھئی میں اس واس دے آیا مویدہ سینہ انہوں بحال رکھنا چاہنے ابو بکر آکھ بھئی میں کی کر ساگنا ماں جاؤ رسول اللہ دی بار گچ عمر وال آئے عمر دا کو جواب سیکھ گل سن تو جڑی گل کر رہے نا بھئی سیدنا علیل مرتضان بات کھتی چلو تسی گل کر دیو انہ نے بھی جواب دے دیتا آخر انہیں کھو دی آواز دیتی بھی گل سن لو وہ جڑی شیک سی نا ہم ساڑھی معایدے دی اندر کے دس سال تاک لڑائی نہیں ہوئے گی میں انہوں پہ حالی دی اعلان کرنواستے آیا ما انہیں گل کر کے واپس چلے گیا انہوں دی گل دی کوئی حسیت نہ رہی اس لئے کہ رسول اللہ کو بات کر لیں دے پھر گل بن جانی سی مگر واپس چلے گیا مکہ والے آنکھ ہاں بھئی گل ہوئی انہیں کہا کوئی بھی گل سمجھ نہیں آئی انہیں کیا نہیں نہ سمجھ چاہی تے سمجھ پھر رسول اللہ بہت بڑا لشکر لیا کہ آن والے پھر تیاری کرو اچھا ذرا سوچو یہ صلح حدیبیہ ہو رہا وہ اٹھ ہجری بچ چھ ہجری دے اندر صلح جنہ مویدہ کیتا جا چھ ہجری تے صلح دے اندر شیخ ایک لکھی جا رہی ہے کہ دس سال تک لڑائی نہیں ہوئے گی دونوں فریق نہ وہ ادھر چڑھائی کرے گا دس سال تک سکون رہے گا امر رہے گا اگر شیخ برقرار رہن دی تو رسول اللہ دی زندگی فتح مکہ ہونا بولو ذرا کوئی نہیں کیونکہ شیخ دے مطابق دس سال تک رکھنا پینا سی رسول اللہ دا وی سال اور گیارہ ہجری دے شروع دے اندر آگے ابو بکر دا دور آگیا سبا دو سال وہ بھی گزر جانے سن دو دس سال گزر سن تے سن آجانی سی سوڑہ ہجری از تومر دا دور آجانا سی لیکن اللہ نے منظور ایسی مکہ والے خو دی اس شکنو ختم کرن اور میرا نبی اپنی حیاتی دے اندر خطہ مکہ کر کے جانے اگر برقرار معایدہ رہند آتے فتح مکہ تے ہونا ہی نہیں سی حضور دے دور ویچ بھی نہیں سی ہونا ابو بکر دے دور چہلات کیسے ہو جاندے مگر خدا دی قدرک مکہ والے خودی اس موائدہ دے خلاف کیتا اور پھر اس موائدہ دا نتیجہ فتح مکہ دے سورج نکڑیا انشاء اللہ اگلے جمعہ چلس بات انکیتا جائے گا دوائی کہ اللہ تعالی امام اللہ اور صحابہ دی شتی روپر کی محبت عطا خنمائی آمین مرمان